سلام علیکم ویوورز واش ٹائم کے ایک نیا میتھل ٹیسٹ کی ہے اس کے اندر واش ٹائم کے ڈروپنگ ریشو بہت ہی زیادہ کم ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں ہنڈر پنسٹ مونیٹائزیشن اون ہو جاتی ہے کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آتا لیکن یہ تب ہوگا جب آپ ہمارے بتائی ہوئے طریقے سے کام کریں گے اس کے بعد آپ لوگ اپنے چینلوں کو مونیٹائز کر پائیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آج والی ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتا دوں کہ آپ نے جو پہلے والی میتھل ہے ان کے اندر کیا چیزیں چینج کرنی ہے اور کیس طرح اپنے چینل کو مونیٹائز کرنا ہے سو اس سے پہلے ایک ویڈیو کی طرف بڑھیں کل والے وینر کا نام آپ لوگ یہاں پر چیک آؤٹ کر لیں یہ وہ چینل ہے جنہوں نے کل کمنٹ کے اندر وین کیا ہے میں خود ان کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر رہا ہوں اور آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ بھی اس بندے کو جا کے سبسکرائب کریں اور سپورٹ کر دیں اس کا لنک آپ کو میری کمیونٹری ٹائم میں مل جائے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح یہاں پر پرموڈ کیا جائے تو سمبل سا کرائیٹری ہے اپنے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا ہے انشاءاللہ تمام بندوں کو ون بے ون یہی پر پرموڈ کر دیا جائے گا سو اگر ہم بات کر لیں واش ٹائم کی کیونکہ واش ٹائم ابھی ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جو کہ سب سے بڑا جا رہا ہے اور اس کے اندر ڈروپنگ سب سے زیادہ ہے تمام ری سیلر تمام ٹیک یوٹیوبر تمام جتنی بھی بندے سروس پروائیڈ کر رہے تھے سارے کے سارے اس سے پریشان ہیں کیونکہ جتنا بھی واش ٹائم کرتے ہیں ایک ہی دن میں ڈروپ ہی ہیں دو دن میں ڈروپ ہی ہیں پھر آتا ہی نہیں بیسکل یہی مینشو چل رہا ہے لیکن میں نے بہت زیادہ ٹائسٹنگ کی بہت زیادہ میں نے چینل کو پر کام کیا بہت زیادہ ترکوں کا عزم آیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں نے اور میتھنڈ نکالیا جس کے بعد ابھی آپ کا واش ٹائم بہت کام ڈروپ ہوگا یہاں پھر نہ ہونے کے برابر ہے لیکن فیلہ حال یہ بھی ٹائسٹنگ میں کام جا رہا ہے میں اس کے 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوگا ہی نہیں لیکن جیتنا میں نے ٹائسٹ کیا اتنا یہ کامیاب رہا ہے اور ابھی آپ بندوں کا ساتھ چاہیئے مجھے آپ بندوں نے میرے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک سکیورد میتھنڈ نکالیں گے اس سے لیکن آپ نے میرے ساتھ کام کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو ویڈیو کو لاس میں میں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو میتھنڈ جان لیں کبھی آپ نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلی چیز تو وہی ہے جو میں نے پورا میتھنڈ آپ کو بتایا ہوئے اسی طرح کام کو ہونے سیمپل اس کے اندر ہم نے اپنے وی پین چینج کرنے ہیں اور تھوڑا سا ویڈیو کو پلے کرنے کا میتھنڈ چینج کرنے ہیں باقی سارے کی ساری چیزیں وہی ہیں تو ایسے بندے جنہوں نے میرا پہلے کوئی ابھی تک واشم کا کورس نہیں دیکھا پلے لیسٹ میں جائیں وہاں پر میرا واشم کا کورس موجود ہے اس پلے لیسٹ کو ایک رفت دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے کام کیس طرح کرنا ہے اس کے بعد چینجنگ کیا کرنے وہ اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گی وہ دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس ویڈیو کا آسانی سے سمجھ پاؤ گے سو سب سے پہلے تو وہی کام ہے آپ نے جو ویڈیو سیلیکٹ چلنی ہوتی ہے وہ آپ کی چار منٹ سے بڑیو ہو بھی اور سات منٹ تک ویڈیو آپ کی جا سکتی ہے وہاں تک آپ کا آئیٹم سٹیبر رہے گا اگر بہت بڑی ویڈیو لیتے ہو یا بہت چھوٹی ویڈیو لیتے ہو تو آپ کا آئیٹم ڈروپ ہو جائے گا یا تو آئے گا ہی نہیں بہت کم آتا ہے باقی ویڈیوز کے تھو یہ ابھی ریسٹرلی ٹیسٹنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو پلے کر کے اس کو پرلوب لگانا ہے اس کی کوالیٹی کام کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو پلے بیک سپیڈ ہے وہ کام کرنی ہے یہ تو نارمل چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہم پہلے کرتے ہیں جو آپ کو پہلے میں نے سکھائی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ نے ایک لکھ سے کرنا ہے کس طرح آپ نے مینول کرنا ہے ساری چیزیں آپ کو پہلے میں نے بتا رکھی ہیں لیکن ابھی چینجنگ کی باری کہ ہم نے چینج کیا کرنا ہے اور اس کو کس طرح کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے آپ کا وی پی ان اس کو آپ نے بھی چینج کر دینا ہے میں نے بہت سارے وی پی ان اس تمام کیے اربنگ کو کیا برو سیکو کیا شاہ کو کیا اس کے지가 میں نے فری میں بھی یوز کیے پیڑ والے بھی یوز کیے لیکن ڈروپنگ وہی کی وہی رہی ابھی جو نیا میں نے طریقہ نکالا اس کے اندر آپ نے ایک وی پی ان استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے واشایم لگانا ہے ایک آر ڈی پی بنا لیا اس کے اندر آپ نے پچاس بروزر تو اس میں آپ نے ایک وی پی ان نہیں لگانا اس کے اندر آپ نے کم از کم کم سے کم بھی رکھیں تو آپ نے اپنے پانچ VPN استعمال کرلے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یعنی اس کے اندر آپ لوگ برو سیکس زین میڈ اربن اور اوشاق اور اس کے علاوہ یعنی کوئی بھی کوئی بھی آپ کو جو آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے جس کے بارے پہلے یوز کرتے رہے ہو اس طرح کوئی بھی آپ نے پانچ VPN اس کے اندر اسٹالل کر لینے اس کے اندر چین ایڈ کر لینے ہیں پھر ایک VPN کے اوپر آپ نے کم از کم دس اپنے بروزر لگا دینے مجھے دس میں ایک پھر دس میں ایک اس طرح آپ کے جو پانچ میں ہوں گے وہ پچاس بروزر میں ازیلی پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اپنے ہر بروزر یعنی دس بروزر ہیں اگر آپ کے پاس اس کے اندر آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری اپنے لگا دیئے ایک ویپئن کے اگر آپ نے بروزہ کی یوز کیا تو اس کے اپنے دس کنٹری سلیکٹ کر لینے پھر آپ نے اگر دوسرے والا اربان ہے اس کے دس کر لینے پھر آگے آگے اسی طرح ابھی آپ کے ہر ایک بروزر کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری بھی ہو گیا ہے یہ پوسیبل ہے کہ آپ نے جو اربان کا اندر یو ایسے یوز کیا ہو تو اس کے بعد آپ لوگ زین میڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ لوگ یو ایسے استعمال کر سکتے ہو لیکن ان کا جو وی پی این انہوں کا اپنا جو سرور ہوگا وہ ڈیفرنڈ ہوگا اس کے لیے وہ وی پی این ڈیفرنڈ ہے تو اس طرح آپ کے پاس اور زیادہ شفلنگ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کی اس طرح پلے کرنی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک ویڈیو پکڑیا تو وہ آپ کے جو پہلے اربان کے دس اس میں دس کے دس کے اندر لگا جانی ہے اس طرح ہرگز نہیں کرنا آپ نے ایک ویڈیو پکڑنی ہے اس کو اربان میں دو ان بروزر کا اندر لگانا ہے دو آپ نے اس طرح زین میٹ میں دو اس طرح آگئے یعنی کہ ٹوٹل اس کی کتنی ہو جائیں گی ایک ویڈیو کو دس بروزر میں پلے کرنا ہے ایک ویڈیو دس بروزر میں جائے گی لیکن ہر بروزر کے اندر وہ ڈیفرنڈ اپنا کنٹری میں جائے گی اس کے لیے ڈیفرنڈ اس کا وی پی این ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر ایک ویڈیو کے اندر دس بروزر بنائے ہیں تو اس کے اندر پانچ ویڈیو آئیں گی ایک ویڈیو دو بروزر میں ایک ویڈیو دو بروزر میں ایک ویڈیو دو بروزر میں اسی طرح اس کے بعد آپ کا ویڈیو چینج ہو جائے گا اس کے اندر پھر آپ کے پاس دس بروزر ہے تو اس میں وہ ویڈیو پانچ آپ نے اس میں لگائی ہے وہ اس میں لگا دیں دوبارہ سوائی ایک ویڈیو کو دو بروزر میں لگا دیں اسی طرح آپ کو پاس پانچ ٹوٹل آپ کے پاس وی پی این ہیں اس کے دس بروزر بنیں گے یعنی کہ ایک وڈیو کو دس بروزر میں پلے کرنا ہے ایک وڈیو کو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ کو ایک ہی کنٹری لگا دیں یا ایک ہی وی پی این لگا دیں آپ نے ساری چیزوں کو شفل کر دینا ہے یہ بندے وہ سمجھ پائیں گے جو کہ پہلا میرا کورس دیش چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا دوبارہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلے لسٹ میں جائیں وہاں پر جا کے میرا کورس دیکھیں اس کے بعد یہاں پر آ جائیں چینجنگ سیمپل سی یہ کرنی ہے پہلے ہم لوگ ایک وی پی این یوز کرتے تھے کہ تمام اگر پچاس بروزر ہیں تو پچاس میں ایک ہی وی پی این لگا دیا اور ان کے کنٹری ڈیفرنڈ کر دیئے پھر میں نے اس وی پی این کو چینج کیا پھر چینج کیا یہ پہلے والا طریقہ ہے یعنی اٹھا ٹائم ایک وی پی این لیکن ابھی آپ نے اٹھا ٹائم پانچ وی پی این کم از کم پانچ وی پی این یوز کرنے ہیں ایک وی پی این کو پر دس بروزر لکھانے ہیں تو پانچ سے ملٹیپلیہ کرنے تو پچاس بروزر آپ کے پورے ہوگے اسی طرح اگر ہم لوگو ویڈیو کی بات کر لیں تو آپ کو کم از کم پانچ ویڈیو اٹھا ٹائم چاہیں گے کیونکہ آپ نے ہر وی پی این کے اندر دو بروزر میں لگا دے نہیں ہے تو پانچ دو بار ملٹیپلیہ کریں تو کتنا دس یعنی کہ ایک ویڈیو کو دس بروزر میں پلے کر دینا پھر ایک کو دس میں پھر ایک کو دس میں اس طرح پچاس بروزر میں آپ کی پانچ ویڈیو لگ جائیں گی اس کے بعد ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیو آج پلے کی ہے وہ کل کو پلے نہیں کرنی کل کو اس ویڈیو کو آپ نے چینج کر دینا ہے کوشش کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے جو وی پی این میں اندر کنٹری یوز کیا اس کو بھی چینج کر دیں یعنی کہ آپ نے آگر آج اربن وی پی این یوز کیا اس میں جو دس کنٹری یوز کیا تھے کل کو اس کو شفل کر دیں کوئی اور دس کنٹری اس کے اندر لگا دیں لیکن ویڈیو کو چینج کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے آج پہلی ویڈیو پلے کیا کل کو دوسری کرنی ہے پھر تیسری کرنی ہے اور آپ نے جو پہلے ویڈیو پلے کر لی ہے اس کو آپ نے دوبارہ پلے کبھی بھی نہیں کرنا جیسے آپ لوگ دوبارہ اس کو پر واشٹائم کرو گئے آپ کا سارا واشٹائم پھر سے ڈروپ ہو جائے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے اب یہ ٹیسٹنگ میں کام جا رہا ہے آپ سے سیمپل میری یہ ریکویسٹ ہے جو میرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے ڈیفرنڈ 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 کو لگانا ہے سب بندے شفل کر کے لگائیں سارے سیم ڈیفرنڈ نہ لگائیں اس کے بعد آپ لوگ ان کے پاس کیا ریزلٹ آیا ہے کتنے دن کے بعد جا کے واشٹائم ڈروپ ہویا ہے اور کتنا ڈروپ ہویا ہے کتنے پرسنٹ ہویا ہے یہ آپ نے مجھے اپنے میرے کمنٹ کے اندر بتانے ہیں اس کے بعد جس کا بیسٹ طریقہ گیا ہوگا جس کا کمبینیشن وی پین کا بیسٹ گیا ہوگا اس کے ساتھ میں کونٹیکٹ کر لوں گا اس کے بعد آپ اس میں شیئرنگ کر لیں گے اور آپ اس میں مل کے کام کریں گے اس کے بعد وہ طریقہ لوگوں سے شیئر کریں گے ان تمام دوستوں اس کے ساتھ کام کر سکیں لیکن کم از کم آپ میرے ساتھ ضرور کام کرو گے اس طرح اس لیے میں آپ کو یہی بولوں گا آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پانچ وی پین لگا لینے ہیں اسی طریقے سے کام کرنا ہے اس کے بعد ریزلٹ کیا آیا ہے اور کتنے دن کے بعد آیا ہے وہ آپ نے مجھے کمینٹ میں ضرور بتانے ہیں میں آپ سے کونٹیکٹ کروں گا آپ سے عدابتہ کروں گا اور اگر میرے کہیں آس پاس آپ رہتے ہوئے تو آپ سے ملوں گا بھی تو یہ ایک بہت بڑا چانس ہے آپ کو میرے ساتھ ملنے کا اور مل کے کام کرنے کا لیکن کیسا آئیڈیا لگا کیسا یہ میتھر لگا اپنے کمینٹ کر کے بتانے ہیں ویڈیو اچھی تک لگی تو اسے لائک کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکون دباننا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار کیا اللہ حافظ